موسیقی جی کے سنگ میں ہمارے آج کے مہمان ہیں مشہور لوگ گلوکار عارف لوہار ہم اقبال ٹاؤن لاہور میں واقع سر سبز منزل پہنچے تو انہوں نے نہائید گرم جوشی سے ہمارا استقبال کیا موسیقی موسیقی اسلام علیکم ایک بھائی کہیں حبیط سے ہے ماشااللہ موسیقی 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 عارف سب کیسے ہیں آپ جی بسم اللہ جی آیا نو اور عالم دے دیرے تیتانو ویلکم کردائیں عارف بہت بہت شکریہ جی کے ساتھ نہیں آپ میرے ساتھ ہیں دنیا بھار میں جو آپ کے فینز ہیں وہ آپ کے ان گھنے کالے سیاہ بانوں کا راز پوچھنا چاہتے ہیں بلکہ خاص طور پر خواتین زیادہ دلچسپی رکھتے ہیں یہ بڑی پیاری بات ہے یہ نانیاں دادیاں کے جو ٹوٹکے ہوا کرتے تھے اسی کو انسان اپنا لے تو سب کچھ ہو جاتا لیکن میں سادہ رہنا پسند کرتا ہوں سادہ غزہ کھاتا ہوں دیسی غزہ کھاتا ہوں شاید اس کا بھی کچھ ہوگا لچا، کرتا، کینٹھا یہ پنجابی کلچر کی خاص پہچان ہے جسے آپ نے زندہ رکھا ہوا تھا لیکن اب آپ لچا اور کرتا نہیں پہنتے میں نے آج بھی اپنے ملک کا اپنی دھرتی کا پہنا ہوا ہے شلوار کمیز جسے کہتے ہیں آپ کا شکریہ کہ آپ نے آتے مجھے وقت دیا تو میں نے پورا عرف لوہار نکال کے پہنے یہ جو گلے میں کھنٹھا پہنا ہوا ہے یہ جو ہاتھ میں سٹونز ہیں کانوں میں بالیاں ہیں پقصد کیا ہے ان کا پہننے کا لوگ داستانے ہیں جو ہم گاتے ہیں اس کو کہتے ہیں مندرہ یہ سپیشل رانجے کی سٹوری سے لی ہے یہ مرزے کی سٹوری سے کھنٹھا ہے اور یہ جو ہے یہ ہمارے پیناوا ہوا کرتا تھا کبھی گفٹ دیا کرتے تھے تو ان ساری سٹوریز کو اگر کٹھا کیا جائے تو ایک عالم لوہار ایک عارف لوہار بنتا ہے جیسے کہ لاچہ کرتا چمکیلا اس کے اوپر نکلا ہوا کام جو دیکھتے ہیں آپ تو وہ ہماری دھرتی کا ہے تو ہم اس کو رپریزنٹ کرتے ہیں یہ جو لاچے کرتے کے اوپر آپ شیروانی آپ نے پہننی شروع کی تھی یہ آپ نے ٹرینڈ دیا تھا میں خود کو کنسیف کرتا ہوں اس کو لباس کے اندر کے میں کب اور کہا میں نے کونسی چیز پہننی ہے یہ نہیں کہ ہمیں ڈاکٹر نے پینٹ کوٹ منع کیتا ہویا اس طرح کی جو تصویریں ہیں ان کو دیکھ کے تو لگتا ہے کہ بار بار انہی کو ہی دیکھتے رہیں آپ کی کلر سمائل ہے تو انہوں نے پاکستان جو اللہ بندہ خوش ہے کہ یہ میں مونٹینہ گیا تھا وہاں پہ گورنر صاحب نے مجھے اپنی چیر پہ بٹھا دیا مجھے انہوں نے کہا کہ عارف میری والدہ جو تھی وہ موزیشن تھی اور تمہارا ووکل جو ہے تمہارا جو گانے کا سٹائل جو مجھے بہت اچھا لگتا ہے مجھے اس کی انڈرسٹینڈنگ نہیں کہ آپ بول کیا کہہ رہے ہو لیکن مجھے اچھا لگتا ہے میں چاہتا ہوں کہ تم یہاں پہ امیگریشن لو اور یہاں پہ آکے اس فن کو دنیا کو دکھاؤ میں نے بولا ہے میں نے کہا آپ کی اس آنر کا میں آپ کا شکر گزار ہوں لیکن میں اپنے ملک کو رپریزنٹ کرنے کے لیے اسی لیے مجھے میرے وہ انہوں نے لگایا اپنے اخبار میں کہ یہ ڈپلومیٹک سانگ گاتا ہے ڈپلومیٹھ لینگویج ہے سانگ جتنے آپ کی یہ خوبصورت تصویریں ہیں کوئی تو کہتا ہوگا کہ انہیں باہر باہر دیکھنے کو دل کرتا ہے ایک عمر آئی کیڑے بے لے آئی آکے چلے گی سمجھ نہیں آئی برائی نہیں دیکھنا کسی ہونے خوبصورتی ہے اور خوسن دیکھنا بھی اچھے طریقے نہیں دیکھنا ایک بڑی نائیاب چیز ہے اللہ تعالیٰ دا خوسن ہے میں تے گیا سا آل ماتی اسبیکستان دیکھ کے خوسن میں پریشان ہو گیا کہ ایس طرح دی حسین بھی ہندیاں نے جنادد ہے بنا پر پورو دن لک سکدا ہے ایدھ یاک اس طرح دی ہے ایدھ یا نوز اس طرح دی ہے اے حسن دی اس طرح ہیں تو یہ چیزیں میں واقعی دیکھیں ہیں تو میں کہو اے بھی زندگی ہے آپ کے ماشاءاللہ آٹھ بھائی ہیں لیکن والد صاحب کے فن کو آپ نے ہی آگے بڑھایا ایک سال پہلے میرے والد صاحب نے کہنا شروع کر دیا تھا کہ میں دنیا دے روانہ روان میری یہ نشانی ہے عارف لوار جدو گائے گاتتا انہوں میں نظر آمانگا تو بڑے بھائی کا فیصلہ تھا کہ ابو نے جیسے کہا ہے وہ کنٹینیوٹی جو ہے وہ عارف کرے گا چھوٹی سی عمر میں آپ کے دل کو ٹھےس پہنچتی ہے تو وہ جو دورانیاں جب گزرا میرے اوپر جب میں تھےٹروں میں گاتا رہا مختلف علاقوں میں جا کے میں گاتا رہا میں نے ٹرکوں میں سفر کیا میں نے تھےٹر کو کنٹینیوٹی رکھا بندہ جگا کے میں ساری ساری رات وارا پڑھدا ساں گاندا ساں تو من لوگ کی سن دے سان میرا پہلا پیار تھا جو میرا باپ وہ جب چھن جاتا ہے بچے سے تو اس کی کیا کیفیت ہوگی جو جڑی ٹھےس لگی سی میں چاندہ سا کسی طریقے میں اس چیز نو اچیف کرلا میں اتھے جاما میں اپنے باپ نو پیدا کرا وہ کہتے تھے دنیا چی روانا روانا عارف میری دواما تیرا پچھا کر دیا رہنگی تو وہ واقعی میرا پچھا کرتی ہے والد صاحب کو جب یاد کرتے ہیں تو ان کا کون سا کلام گاتے ہیں بول مٹی دیا باب یا تیرے دکھانوار مکالیا میرا سوڑا ماہی آجا ہوں آپ کی جو گائیکی ہے جو آپ کی آواز ہے اس میں درد بہت زیاد ہے میں تو یہ کہوں گا او دل والا دکھڑا نہیں کسے نو سنائی دا او اپنیاں سوچاں وچ اپے روب جائی دا او اے دل والا دکھڑا نہیں کسے نو سنائی دا والد صاحب نے آپ کو لاد تو بہت کی ہوں گے بلکل وہ لاد جو ہیں وہ میری زندگی کی کبزوری بھی بنے اور اموشنل کر دیتے ہیں مجھے وہ بوسہ جو ہے یہاں سے لیتے تھے وہ چیزیں بندہ مس کرتا ہے بہت بڑا لوس ہوتا ہے جب ماں باپ نہیں ہوتے باپ کا ہونا بہت ضروری ہوتا ہے مجھے یہ نہیں کہ میں نے کیا کام کیا میں عارف لوہار ہوں میرا نام لے نہیں سب ان کی بدولت ہے کون سا موقع ایسا ہے جب آپ کو اپنے والد کی کمی بہت زیادہ محسوس ہوتی ہے آپ نے خود سے بول دیا ہے جب جب بہت خوشی ہوتی ہے جب مجھے میرے والد صاحب کے بعد میں پہلا بیٹا تھا پاکستان میں جسے پرائیڈ آف پرفارمس ملا تو وہ دوبارہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ مجھے نہیں ملا وہ پھر میرے والد کو ملا تو یہ ریوارڈ صرف ماں باپ کی ہوتے ہیں والد صاحب دنیا میں نہیں ہے لیکن میرے اببہ کی جگہ پہ میں سمجھتا ہوں میرے بڑے بھائی ہیں ڈاکٹر ارشت صاحب میں نے پھر ان کو بلوایا انگلینڈ سے میں نے کہا آپ میرے ساتھ آئیں گے تو میں نے گورنر آؤس سے جا کے اپنا ایورڈ جو ہے پرائیڈ آف پرفارمس وہ رسیب کیا آپ کو اپنا کون سا گانا سب سے زیادہ پسند ہے یارا کولو یار گوچن لگ پینے سچے کول قرار گوچن لگ پینے کسے دھ یار نہ وچھڑے کسے دھ یار نہ وچھڑے اور بار روگ ڈاڈا کسے دھ یار نہ وچھڑے کہتے ہیں گوچن یار لب جاندے یارا نو دیتے ہوئے پیسے نہیں لب دے عارف لوہار کے گھر پر بنے جدید طرز کے میوزک سٹوڈیو میں بھی ان سے گانے سنے اور گپ شپ ہوئی کس سمر سے چمٹا بجانا شروع کیا جی میں جدو ہوش سمال لی ہے چمٹا ہی میرے آتش بھی تینے تے باہہے کے تے تے تھوپا تی مرے والے سنے اور بھائی صاحب نے پوری دنیا سے تو میں اس کو بجاتا تھا میرے ابو بڑے خوشی سے مجھے دیکھتے تھے میرے والد صاحب کی ذات کے ساتھ اس چمٹے کا بڑا اثر رہا اور یہ لوہار لوہا کچھ ایسا ملا کہ پوری دنیا میں پہچان بن گیا میرے والد صاحب کی عالم لوہار صاحب نے جو جگنی لکھی آپ اسے وقتاً فوقتاً اپ ڈیٹ بھی کرتے رہے تو جگنی کے ساتھ یہ سفر کیسا رہا بہت اچھا رہا مجھے میرے ورثہ ہے اور اس میں ایک میسیج بھی چلا جاتا ہے آپ نے سید نور صاحب کے فلم جگنی میں بھی کام کیا لیکن اس کو وہ ریسپانس نہ مل سکا ٹیکنیکل وجہ بھی ہو سکتی ہے لیکن اس وقت سینما ہال کی کچھ کافی پرابلم چل رہی تھی جو اویلیبل نہیں تھا ہمارے پاس لیکن فلم بہت اچھی تھی پنجابی کے علاوہ اور کس کس زبان میں گاتے رہے ایک دم مجھے یہ انہوں نے تیہار کیا تو کہا کہ نورتھ کوریا جانے پیونگ یونگ جگہ دا ناثی میں ہوتے گیا تو میں انٹرپیٹر نو بلایا پھر میں اپنے امام بیسی تو ایک سفارت خانے تک بندی نو بلایا پھر میں انہوں نے لفظان دی شائری کرنی شروع کی تھی وہ لفظ چناؤ کر کے سائٹ تے رکھے میں رات مو بیٹھے جو سنن مینے گی تورم نیدہ کمیل سانگ تانگ جنن یونگ سنگ حاسم نیدہ تھے جنگ جو رول چکھا چکھا ہم نیدہ پاکستان جو سن چھن سن مان سے ساری کراؤڈ کے اندی مان سے زندہ با پاکستان پیس واسطے محبت واسطے پوری دنیا سے شیک انڈ کر دا ہے پیار دا سنیاں لے کے آیا میں پھر اوٹھوں ایوارڈ بھی ملے ایسی میرا پروگرام میں میں نورویگیا گانے کے لیے تو وہاں پہ نورویجن جو وزیراعظم تھے ستولتنبرگ تو وہ بیٹھے ہوئے تھے ان کا سکیجول تھا کہ میں کسی طریقے سے میں نے آگے بھی جانا ہے لیکن وہ جاں رہا تھا تو وہ وہ محسوس کر رہا تھا کہ اگر میں اٹھ کے جاؤں گا تو اس کو برا لگے گا اتنا اس شکسیت نے میری ہی آنر کی تو وہ کہنے لگا کہ کسی طریقے سے یہ ہو سکتا ہے کہ میں میں اسے ملنا چاہتا ہوں مجھے اس کے لفاظوں کی سامجھ نہیں آرہی لیکن مجھے اس کی وائس اپنی طرف کر رہی ہے مجھے پتہ نہیں کچھ کھینچ رہی ہے تو میں اسے ملنا بھی چاہتا ہوں پھر آنر ایبل اوپر آیا میرے پاس آکے شک انڈ کیا اور کر کے تو پھر اس نے کہا کہ میرا دل نہیں چاہ رہا کہ میں جاؤں مجھے بہت اچھا لگا مجھے پھر میں نے شورٹ کر کے اسے کو گام کو اختتام میں کیا چائنیز کو کوریانز کو ان کو بھی جگنی سمجھ آتی ہے جی بلکو میں چائنا میں جب میں گیا ان کو میرا نام نہیں آتا تھا تو انہوں نے اپنی لینگویج میں مجھے پرنس کہنا شروع کر دیا خوشاسی میرا آتے ہو ایک گولڈن کلر دا لاچا کرتا پایا ہے نچلا ہے نچلا ہے نچلا ہے وہ چائنا بیچ ہویا ہے انہوں پکچر ہے ندیم نے کتا سی میرے نال سارا رکارڈنگ رہی کردے نے کوارڈینٹ بھی پوری دنیا چکردے نے میرے نال کتنے عرصے سے آپ آریف صاحب کے ساتھ آلماسٹ 20 years ان کا شروع سے ایک ایسا سٹائل صاحب پرفارمنس کا کہ جو بڑا اٹریکشن تھی اس میں تو اس کو فال اپ کرتے ہوئے کہ اس کو لے کے ہم نے آگے کیسے نیو جنریشن میں کیسے لے کے لگے اب میوزیک کی جو لینگویج پوری دنیا کی اب آپ ایک ہاتھ میں آگئی ہے جتنا لمبا آپ دونوں کا ساتھ ہے آپ کی تو شکلیں بھی ملنا شروع ہوگی ایکشلی میرا فسٹ کزن ہے آپ تو فوک گانے گاتے ہیں تو جو آپ کے ملوڈیس سانگز ہیں وہ کیسے آپ نے تخلیق کیے پھر میں نے سی ڈی بنائی انگلینڈ جا کے تو انہوں نے کہا ہمیں فلر چاہیے تھوڑا سا اس میں ٹائم کام ہو رہا ہے تو میں وہ ریاض والا گانا جو ہے میں نے کہا کون سے چلنا ہے چلو ایسے گائی دو اکھیاں تو پھول ہوئی پیار کر بیٹی آپ خود کہتے ہیں کہ جینے کے لیے لگنا ضروری ہے میں تو پیدا ہی عاشق ہوا تھا میرے خیال سے جب میں نے مجھے گٹی میرے والد نے مجھے دی تو میں چھوڑی نہیں رہا تھا تو میں نے کہایا تھا محبت دے دل چوپ لکھے نہیں جاندے محبت دے دل چوپ لکھے نہیں جاندے محبت دے مجھبور ویکھے نہیں جاندے محبت نے مجھنوں نو کا ساں پھڑایا محبت نے رانجے نو جوگی بنایا محبت دے لٹے تے ہو جان دیوانے جس تن نو لگ دیئے ہو تن جانے محبت کا ایک ہی پہلو نہیں آپ کے حصے کا ایک پھول ہے وہ آپ اس کی خوش بولیں پاکی چھوڑیں یاد اشک تیرے نے مینو کملی کی تا مینو پولگے سونے پکے سونیا سجنا او میں نو گال نال لالے او میں نو کملی نو کوئی نہ ویکھے کملی یار دی دیکھیں نا تو یہ عشق ہے جو آپ کے اندر سے سول سے بھولتا ہے آپ کے والد صاحب کا نیل کرائیاں نیل کا نا سنیا تے پھر کی سنیا او میں نیل کرائیاں نیل کو میرا اختان من نیل او میں سودے کی تے دلان دے میں سودے کی تے دلان دے تر لینن وکیل رب بھی لین نا کریں بندہ کون بھی لہارا راچنے دی شاننی سٹوڈیو سے واپس آ کر بھی عارف لوہار سے باتوں اور گانوں کا سلسلہ جاری رہا اتنا اونچا جب سر لگاتے ہیں تو گلے کی افاظت کیسے کرتے ہیں بندہ کرے کولیاں تے سونا رب کرے سوالیاں اس پہ مان نہیں کرتا ہوں کہ میرے مالک کا کرم ہے اس کی دین ہے باکھی ریازت ہوتی انسان کی اس کی احتیاط ہوتی ہے ہم لوگ وہ کرتے رہتے ہیں چاول نہیں کھا سکتے ویسے بڑا سیلیکٹڈ کھاتا ہوں میری بھتیجی گہ رہی تھی انکل آپ یہ نہیں کھا سکتے اب یہ نہیں کھا آپ کے گانے جو ہیں خوشی والے بھی ہیں وہ کس موڈ میں گاتے ہیں وہ موڈہ مار کے ہلاگ جہ میں نوتے اولی جنی سوری آہ گئی ساری دنیا پلاگ جہ میں نوتے اولی جنی سوری آہ گئی تو کیا اس کے موڈہ مارنے سے آپ ہل جاتے ہیں نہیں ہل ایسے گیا کہ میرے والے صاحب نے واقعہ سنایا تھا کیونکہ ان کے ساتھ یہ واقعہ ہوا پھر میرے ساتھ ہوا جب میں یکے گیا وہاں پہ جب ائرپورٹ پہ میں اترا تو تو پہلی دفا کسی کوڑی دا میں نے موڈہ آہ گیا وہ کہہ سوری میں کہہ سوری تو سوری سے ہی اوکی تا یا اکھ ڈال دل دا نشانہ نشانہ بڑا ٹچ مارے آہ رب جانے ہون کی ہونہ میں پہلی واری دل ہارے آہ اے دکھوں مران دے پاگی جب میں لوں تے اولی جنی سوری واہ 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 جو آپ تھیٹر میں ایکٹنگ کرتے رہے وہ رجان کیسے آیا پھٹے تے کھلو کے تے میں جو اینج اشارے کردہ ساں جب داب جا کے تے میں ایکٹ کردہ ساں لوگ کی ٹکٹہ لیندے ساں وہ ایک سال تے ہویا لیکن اگلے سال تھوڑا جاناں فرق پہنا شروع ہو گیا میرے استاد انتے ساں اللہ تعالی جانسیب کرے ماسٹر اسمائل انہ نے مینوں کیا کہ آرہ فرون انہ توں کی یہ لوکانو دسانہ پہنا ہے تو میں پھر اسٹیجو تے ڈرامے کرنا نال اونا دے بچ میں اب بایدہ گانا فٹ کردہ لوکانو بڑا اچھا لگ دا سی آپ کو سکول میں بھی تو فرمایشیں ہوتی ہوں گی یا لب پہ آتی ہے دعا بن کے یہ بھی تو اسمبلی میں آپ پڑھتے ہیں بیل کو نہ پڑھتے ہیں یہاں تو انہوں کینے دسے ہیں ارے یہ فیتی ہے اب تو خیر اسٹائل ہی بدل گیا لب آدھی ہے دعا بن کے تمنا میری زندگی شما کی صورت ہو خدایا میری واہ واہ آپ ساروں کو رولا دیتے ہوں گے وہاں پہ فیمیل جو ٹیچر تھی تھی عارف تیرے اندر نا عارف ہے تو یہ بات مجھے ہلا دیتی تھی میں تے عارف ہی ہیں تھی میرے اندر عارف ہی ہیں تو اب تتا چلتا ہے میرا ایک گانا ہے کہ تیرا حال کیا ہے کہ تیرا حال کیا ہے مغی محبت پائی جدائی اوہ دنیا اوہ دنیا مجھ کو راس نہ آئی پہلے قدم پہ ٹھوک رکھائی اوہ پہلے قدم پہ ٹھوک رکھائی سدا آزاد رہتے تھے ہمیں معلوم ہی کیا تھا محبت کیا بھلا ہے محبت کیا بھلا ہے میرے ٹوٹے ہوئے دل سے کوئی تو آج یہ پوچھے کہ تیرا حال کیا ہے کہ تیرا حال کیا ہے سری سری سب کچھ بدل جاتا ہے لیکن اندر کا بچہ نہیں بدلتا نا یہ میری تنہائی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیر کیسا میرے بچپن کے جو دن تھی میں شکوا کیا کرتا تھا اپنے آپ سے کہ میرے ٹوٹے ہوئے دل سے تو ماں کی شان میں کوئی کلا آپ میری ماں کے لئے دعا کیا کریں اس کی آنکھیں نہیں رہیں آنکھیں نہیں رہیں آنکھیں نہیں رہیں اور میں کوشش کرتا ہوں اس کی آنکھیں بن جاؤ لیکن بن نہیں پتا دیکھیں وہ ماں ہے وہ مجھے اندر کی آنکھوں سے دیکھ لیتی آہ موسیقی 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 لیکن میں جب بھی اداس ہوتا تھا اپنے باپ کو موس کرتا یہ فراق کی اتنے دکھ کی باتیں کس طرح مسکراتے مسکراتے کر لیتے ہیں یہی سوال میں نے اپنے والد سے پوچھا تھا کہ اتنا دکھ اور اتنا مسکراتے کیسے کہا تھے میں دکھ دا مزا خودا ناچ چالو ہے جیسے وہ کہا تھے او دل والا دکھڑا نئی کسے نو سنائی دا دل والا دکھڑا نئی کسے نو سنائی دا اپنیاں سوچاں وچ اپے ڈوب جائی دا او اے دل والا دکھڑا نئی کسے نو سنائی دا اپنیاں جانو خط بھی نہیں کلے یا اپنیاں جانو خط بھی نہیں کلے یا زندگی دا دیوہ میرا آئی میں بججلے یا اور کی میں آکھاں تینو انجلی سے جائی دا او اے دل والا دکھڑا نئی کسے نو سنائی دا بہت تیرے غامدی عصیدی تحصیح بابا اس دوران عارف لوہار سے ملنے ان کے تینوں بیٹے بھی آگئے انہوں نے اپنے والد اور دادا کا شورہ آفاق گیت جگنی سنایا اسپ نبین وسنان موسیقی کرسائیت کل من بیدہ پرسائی پیر میرے آ جگنی جی ایو اللہ واریان دی جگنی جی ایو لپی پاگت دی جگنی جی ایو مولا ایلی والی جگنی جی ایو میرے پیر دی جگنی جی ایو سار سبز دی جگنی جی آریف لوہار اپنے بیٹوں کے ساتھ رات کے کھانے کے لیے گھر کے قریب ہی واقع اپنے پسندیدہ ریسٹرینٹ بھی گئے آپ کی حسی میں کوئی فلرٹ سا لڑکا بھی بھی نظر آتا ہے جوانی میں دل تو بڑے توڑے ہوں گیا نہیں ایسا کچھ نہیں ہے کوئی بندہ اگر پیار سے دیکھ بھی رہے تو اس کو سمائل سے اس کا جواب بھی مل جائے تو یہ بھی کہ دل بھی نہ تو ٹوٹے کسی کا لیکن آپ کے ہر کسی کا دل رکھ بھی نہیں سکتے دل پہ لگانی نہیں چاہیے دل کو سنبھال لینا چاہیے میں سنبھالتا رہتا ہوں اے دل ناداں کہیں فسل نہ جا کس کا دل سنبھالتے ہیں اپنا یا ان کا میری حسی جو ہے وہ ہمیشہ دیکھنے والے کا دل سنبھالتے ہیں کسی کا دل میری وجہ سے نہ ٹوٹے تو میں دل رکھ لیتا ہوں مان رکھ لیتا ہوں کوئی تو ہوگا جس نے آپ کا بھی دل توڑا ہوگا نہیں دل نایاب چیز ہے یہ ٹوٹے بھی تو اس کی آواز نہیں آتی وہی بات آگئی کہ ہم ان کی بزم نازا میں ایسے گم ہوئے عارف ہم ان کی بزم نازا میں ایسے گم ہوئے عارف بیچارہ وقت ہمیں دستکیں دے کر پلٹ گیا بیگم صاحبہ کس گانے کی فرمائش کرتی ہیں کون محبت دلچوں پلے کھیلی جانتے وہ کہتی بہت اچھا گایا آپ نے جگنی بہت اچھی لگتی میرے لیے بڑی کمال بات ہوتی ہے جب وہ داد دے رہی ہوتی ہے ان کی داد میرے لیے بہت ایک خوبصورت انرجی ہوتی ہے کبھی بیگم صاحبہ نے فرمائش نہیں کی کہ میرے لیے بھی کوئی گانہ بنائیں اچھا کیسی بات ہے کہ جب ایسی کبھی بات ہوتی ہے تو وہ خود بتاتی ہے وہ کہتی ہے مجھے لگتا ہے آپ نے میرے لیے دائیا فلموں میں تو آپ رومینٹک سینز بھی بہت کرتے رہے ہیں تو ذاتی زندگی میں کتنے رومینٹک ہیں فلموں میں تو بہت مشکل پڑتی تھی مجھے رومینٹک سینز کرنے میں کیونکہ تھوڑا شاہی تھا ایکچول فنکار ہوتا رومینٹک ہے سب سے پہلے رومینس وہ اس چیز کو بڑا پسند کرتا ہے حسن کو جو اس کی جھولی میں پڑا اور اور کیا چاہیے عارف لوہار اور ان کے بیٹوں سے گپ شپ جاری رہی بابا کے ساتھ سب سے زیادہ پیار کس کو ہے سب سے زیادہ پیار تینوں کو ہے آپ تینوں میں سے کس کو زیادہ پیار ہے ہم سب کو ایکوال تینوں کو ایکوال جیسا پیار ہے یہ عالم لوہار تو کہتا ہے کہ اس کو زیادہ ہے وہ کہہ سکتے ہیں وہ درہا بھی چھوٹے ہیں اس لیے ٹریولنگ کرتے ہیں مختلف ملکوں میں جاتے ہیں تو سب سے زیادہ فرمائشیں کون کرتا ہے یہ چھوٹا چھوٹے میں اس لیے آپ کے جب بال خراب ہو جاتے ہیں پھر کیسے انہیں ٹھیک کرتے ہو ایسے بابا کی طرح کون بنے گا شوک تو تینوں کو ہے ہم سا گانا اچھا لگتا ہے سب اچھے لگتا ہے میں اکثر اوقات کبھی سفر کر رہا ہوتا ہوں تو یہ دادابو کا کوئی سونگ لگتا ہے تو میں آنکھ سائٹ پہ کر کے سم ٹائم بول ایسے ہوتے ہیں تو میں آنسو آ جاتے ہیں تو اس نے مجھے نہ پکڑ لیا کہتا پپا آپ رو پڑتے ہیں دادابو کا گانا سنکے میں نے کہا ہاں یار میں مس کرتا ہوں مس کرتے ہیں پپا کو ہاں دادابو کو ہاں ذرا گانا لگانا میں کہا کون سا وہی جو سن رہے تھے ابھی دل والا دکھڑا میں نے لگا دیا تھوڑی دیر بعد میں نے دیکھا نا تو اس نے ایسے کیا ہوا تھا میں نے کہا کیا ہوا کہا تھا میں بھی رو رہا تھا آپ کو ان میں سے کس بچے میں اپنا بچپن نظر آتا ہے تین مختلف میرے پہر ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ میرا فلاں وقت تھا یہ دوسرا ہے یہ تیسرا ہے اس میں سے صبح کونسی یا دوپہر کونسی شام کونسی اس میں صبح جو ہے وہ میری یہ ہے اور دوپہر وہ ہے شام یہ ہے آپ تو اپنے والد صاحب کے باقاعدہ شاگرد بھی تھے جی جی تو ان تین بچوں میں سے کس کو آپ نے اپنا شاگرد بنایا ابھی تو میرے استاد ہی ہیں ابھی شعور جب بیدار ہوگا پھر دیکھیں گے ڈینر کے بعد عارف لوہار سے ہلکی پھلکی گفتگو بھی ہوئی سنے آپ کھانا بہت اچھا بناتے ہیں الحمدللہ کیا یہ صرف اس وقت ہی بنتا ہے جب آپ باید جاتے ہیں یا کبھی گھر پہ بھابی کی فرمائش پر بھی بنا کے دیتے ہیں نہیں میں گھر میں بھی بنا لیتا ہوں جب بھی میرا دل کرے بھابی خدمت کرتے ہیں ماشاءاللہ کرنی چاہیے آپ کی پسندیدہ ڈش کونسی ہے آلو گوش زیادہ پسند کرتا ہوں خالص چیز کھاتا ہوں چاہے تھوڑی سی کھاؤں بھابی کا کونسا کھانا زیادہ پسند آتا ہے وہ بھی گوش بناتی بہت اچھا اور سارے کھانے اچھے بناتی ہیں آپ کی اپنی پسندیدہ فلم کونسی ہے میں نے بچپن میں ایک فلم دیکھی تھی کربانی بڑی اموشنل سی فلم تھی ندیم صاحب کی تو وہ یاد ہے مجھے اور پسندیدہ ایکٹریس بابرا شریف اس دور میں جب بچے تھے ہم دیکھا کرتے تھے جاکے بڑا اچھا لگتا تھا جو آپ کے ساتھ ایدے ہیروین آئی تھی ان میں سے آپ کی پسندیدہ کونسی ہے سب آرٹسٹیں بہت آل ہیں گراف ہے ہر آرٹسٹ کا نرگس کے ساتھ میں نے کام کیا بڑا اچھا شاہد آمین نہیں بھی نہیں خوشبو کے ساتھ کام کیا اور سیما بیگم کے ساتھ کام کیا بہت اچھا لگتا کرکٹ میں دلچسپی ہے یا صرف اینثم گانے تک ہی ہے دلچسپی ہے اور جب کپ جیتے تھے اس دور میں ویلکم میں نے کیا تھا لاہور سٹیڈیوم میں تو کرکٹ کھیلتے بھی ہیں نہیں کھیلا نہیں گلی ڈڈا میں بہت کھیڑ دا رہے ہیں جڑی جڑی گیم میں کھیڑ دا رہے ہیں فوٹبال میں کھیڑ دا رہے ہیں ہر وقت ہستے رہتے ہیں کبھی غصہ تو آتا ہوگا غصہ بھی آئے تو میں ہستا رہتا ہوں لے جی اب ہمارے ایک سیگمنٹ ہے ریپیڈ فائل جگنی چمٹا لڈو میری زندگی کا پیکج ماں میری عبادت لوک ورثہ میری پہچان اگر کسی فلم میں ہیرو آنے کا موقع ملے تو ان میں سے کس کو اپنی ہیروین کے طور پر لیں گی مہرہ خان زارہ نورباس نرگس خوشبو میوی شہیاب تمام میرے ملک کی پہچان ہیں یہ آرٹسٹ ہیں جس کے ساتھ مجھے موقع ملے میں ضرور کروں پھر بھی ایک نام لینا ہے یہ سب میرے لئے ایک ہی نام ہیں وہ ایک نام بھابی تو نہیں 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 وہ تو میری ہیروین ہے ان میں سے کس سیاستدان کو سیاست کی بجائے بلوکار ہونا چاہیے تھا شہباز شریف مریم نواز شریف اور بلاول بھٹو نہیں شہباز شریف صاحب تو ماشاءاللہ میاں جی تو بہت اچھا گاہ بھی لیتے ہیں اگر آپ کی زندگی پر ایک بائیو پک بنے تو ان میں سے کس ایکٹر کو اپنے کردار کے طور پر لینا پسند کریں گے فہد مصطفیٰ فیصل قریشی حمایوں سعید نمان اجاز میرے خیال سے میں اپنا کریکٹر خود ہی کروں گا عارف لوار کے پسندیدہ گلوکار کون سے ہیں علی عظمت یا علی زفر علی عظمت جو ہے وہ میرے ملک کی پہچان ہے اور میری شان ہے اللہ تعالیٰ اسے سلامت رکھے اگین علی زفر جو ہے وہ بھی میرے ملک کی پہچان ہے میں دونوں کی بہت قدر کرتا ہوں میرا پرائیڈ ہے میرا پاکستان ہے اگر میدی حسن اور نور جہاں کو آپ نے کوئی ٹریبیوٹ پیش کرنا ہو تو ان کا کون کون سا گانا آپ ان کے لیے گائیں گے اوہو میڈم نور جہاں ان کا ہے چلو اچھا ہوا تم بھول گے اور میدی حسن صاحب کے لیے سجنب چھوڑے تیرے مار سٹیا وحریان دل دا کرار اٹیا امران خان کو کیا مشورہ دیں گے اہترین ہیرو ہیں میرے ملک کے اللہ تعالی جس مقصد کے لیے وہ آئے ہیں ان کو کامیابی اللہ تعالی عطا فرمائے جو عوام ہیں ان کی جو صدا ہوتی ہے اس سے زیادہ زیادہ سے زیادہ فوکس کریں وہی کیونکہ عوامی لیڈر ہونا بڑے مقدر کی بات ہوتی ہے اگر کسی فلمی سین میں کسی ہیروین کو اٹھا کے گھوڑے پر بٹھا کے لے جانا ہو تو کس ہیروین کو لیں گے جی خوشبو، ریما، نرگس، مدیہ شاہ میں اس سچویشن سے پہلے اس جگہ سے بھاگ جاؤں گا بھاگو بھاگو یہ آپ اپنی فلموں میں کرتے رہے ہیں میں بھگانے والا نہیں ہوں لائیں جی بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ بہت شکریہ موسیقی